شجیل الحمدللہ نحمدہو نسل اللہ رسولی کریم ہم آباد فاؤت بلہ شیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و عصرلی عمری و حلال اقتتم اللہ ثانی افقہ و قولی آمینی رب العالمین ہم نے اپنی ایڈوانس صرف کے اندر ایڈوانس مورفولوجی کے اندر جہاں ہم نے بیسک کے اندر چھے پلس آٹھ ابباب پڑھے تھے چھے سلاسی مجرد کے آٹھ مزید ان فی کے تو ہم نے جب ایڈوانس مورفولوجی شروع کی ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سکھ وربز کا کونسیپٹ ایک ہمارے سامنے آیا کہ دو لیٹرز ہیں واو اور یا وہ ویک لیٹرز ہیں اور وہ اگر آ جائیں آپ کے روٹ لیٹرز کی جگہ پر تو وہ جو وربز بنتی ہیں ہم نے ویک وربز کہا جاتا ہے اگر فرس روٹ لیٹر آپ کا واو یا یا ہو تو اس کو ہم نے ٹائپ اے کہہ دیا انڈرسپیکٹیوی اسی طرح سیکنڈ روٹ لیٹر آپ کا ویک لیٹر اگر ہو واو یا یا تو ٹائپ بی سکھنے سے ہے اور تھرڈ روٹ لیٹر ہو تو اسکھنے سے ٹائپ ہم نے اس کو بنا دیا ہے اسی طرح پھر ہم نے ان کی اگزیمپلز بھی کر لی کہ فرسٹ روٹ لیٹر واو بھی ہو سکتا ہے ویک یا بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ واو بھی ہو سکتا ہے ثرڈ واو بھی اور یا بھی لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ ہم نے ایک زیمپلز جب کی ہیں تو ٹائپ اے کے اندر میں نے آپ کے سامنے صرف ایک ایک زیمپل لکھی تھی کونسی کی تھی ہم نے وعدہ واؤ آئین دال تو یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں آیا کہ واؤ کے ساتھ آپ نے کروایا یا کے ساتھ نہیں کروایا وہ اس لیے نہیں کروایا کہ جتنے بھی کیاسی آپ کے ہیں یوں کہہ لیں کہ آپ جن میں کوئی چینج کوئی نہیں آتی اسان لفظوں کے اندر یا کے ساتھ اگر آتا بھی ایروکلیٹر ٹائپ اے کے اندر تو اس میں کوئی چینج نہیں آتی تو اس کا اگر فائدہ بھی نہیں کرنے کا وہ جیسے باقی کرتے ہیں تو رابہ یدری وہ اسی طرز پر ہو جائے گا تو میں آپ کو صرف وہ وہ کروا رہا ہوں جہاں پر کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہم نے واو کے ساتھ دیکھا کہ وہ مزارے چینج ہوتا ہے تو ہم نے کر لیا وَعَادَ يَعِدُ سکنس ٹائپ اے ہو گئی وَعَادَ يَعِدُ وَعَدًا فَهُوَ وَعِدٌ وَعِدَ يَعَادُ وَعَدًا فَهُوَ مَوْعُودٌ عَلَمْرُ مِنْهُ وَعِدْ وَنَحِيُنْهُ لَا تَعِدْ تو مزارے اور مزارے کی وجہ سے ہی اسی سے عمر اور نہیں بنتے ہیں ان میں چینج ہوتا گئی یہ ہو گیا ہمارا سکنس ٹائپ اے پھر ٹائپ بی ہم نے پڑھا ٹائپ بی کے اندر بھی وَعَو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یا کے ساتھ بھی سیکنڈ روٹ لیٹر آپ کا وَعَو بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کی دو مثالیں کر لی وَعَو کے ساتھ قَالَ يَقُلُو مشہورہ زمارہ گردانہ ویسی قَالَ يَقُلُو کہنا قَوْلًا فَهُوَ قَائِلٌ قِيلَ يُقَالُو قَوْلًا فَهُوَ مَقُولٌ اَلَمُرُ مِنْهُ قُلْ وَنَحْيُوَنْهُ لَا تَقُلُ اور یا کے ساتھ ہم نے ایک کر لی بَعَا يَبِعُو وَعَا يَبِعُو وَعَا يَبِعُو وَعَا يَبِعُو وَعَا يَبِعُو تو سیل بیچنا کسی شے کو ویسے یہ قرآن میں لفظ آ جاتا ہے دونوں طرح کلاسیکلی خریدنے کے معنی میں بھی بیچنے کے معنی میں بھی میں آپ کو کچھ بیچ رہا ہوں تو آپ اس کو خرید بھی رہے ہیں فرق کیسے پتا لگتا ہے وہ آگے اس کے حرف جر کون سا آ رہا ہے وہ بات کی بات ہیں انشاءاللہ جب پڑھیں گے بکن میں یہ چیزیں ساری آپ کے قبر ہوں گی تو فورا نہ ہو بھی آپ کو بس سیگا اس کی پہچان پکی ہونی چاہیے کردان پکی ہونی چاہیے وَعَا يَبِعُ بَعَن فَهُوَ بَعَعُن اور اس کا میں نے آپ کو پتایا تھا اب ایسے یہ ہر لفظ کے اوپر پھر ایک پوری بحث ہوتی ہے مفصل کے یہ کیسے بنا ہے کیوں بنا ہے اس کے وہ تو گہر ضروری ہے کہ کیسے بنایا کیونکہ بس بنا ہوا ہے عرب نے ایسی بولا ہمیشہ سے اس کو لیکن ایک چیز ہے اس میں ڈیپتی ہوتی ہے ہر لفظ کے سیگے کے اندر کہ اس کو اور کیسے پڑھا جا سکتا ہے جیسے ہم نے پڑھا مثال کے طور پر میں صرف بات سمجھانے کے لیے اس کو قیلہ بھی پڑھا گیا ہے اس کو کوویلہ بھی پڑھا گیا ہے تو کئی طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے وہ ہوتی ہے پھر بہت زیادہ ایڈوانس کے بھی ایڈوانس صرف ہوتی ہے وہ ہمارے سلیبس کے ویسی سکوپ میں نہیں ہیں ہمارے رتو ہے کہ ہمیں عربی عبارتیں پڑھنی آ جائیں عربی کتابیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں وہ بھی کچھ چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے اور اصل مطلوب وہی ہے بہرحال ہمارے لیے لفظوں کی باریکیاں وہ پھر قیرت کی باریکیاں ہوتی ہیں اصل میں وہ سبجیکٹ میرا خیال وہ اس کے اندر سپیشلائزیشن ہی لگ کے لیدہ چیز ہے اس لئے اس کو بھی میں نے ایکسکلیوڈ کر دیا ہے ہاں جب ہمارا کورس ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے پوری ریسورسز لکھ دوں گا کہ آپ آگے جو ایڈوانس کرنا چاہیں اگر کہ عربی ایک لینگویج آپ نے سیکھ لیے ہوگی انشاءاللہ تب تک تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ صرف پڑھنا چاہتے ہیں مزید ایڈوانس میں اس کی یہ ریسورسز ہیں ساری اس کے اوپر دروس سننا چاہتے ہیں یہ ریسورسز ہیں انگلیش میں اردو میں اربی میں فارسی میں آپ اگر نحف پڑھنا چاہتے ہیں ایڈوانس تو میں اس کی ساری ریسورسز آپ کے سامنے لکھ دوں گا کتابوں کے نام بھی لکھ دوں گا آپ کہتے ہیں بھی نحف سارو گرامر بتہری پڑھ لی ہے میں نے بلاقت پڑھنی ہے میں آپ کے سامنے بلاقت کی ریسورسز لکھ دوں گا پھر آپ کہتے ہیں بھئی مجھے ایسی ان چیزوں بس ہو گئی ہے میری جتنا پڑھ لیا تھا بہت ہے میں آگے عربی لٹریچر اس میں اندر ہونا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے اس کی ریسورسز لکھ دوں گا کہ آپ زیرو لیول سے شروع کریں زیرو تو نہیں ہوگا آپ نے جہاں کورس ختم کیا ہوگا اس لیول سے لے کر آپ آگے لے کر چلنا چاہیں تو سب کچھ بڑا آسان ہو جائے گا تو اگر میں کوئی ایسی چیز بتاؤں کہ یہ چیزیں ہیں ان ڈیپتھن میں لیکن ہم ان کو نہیں ابھی چھیڑتے اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن حدیث کے فہم میں ضروری نہیں ہے اس کا فہم سے تعلق کوئی نہیں ہے تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ بعد میں آپ کے سامنے چیزیں کھلتی جائیں گی انشاءاللہ اچھا کہاں پہنچے تھے ہم ہاں قالا یہ کوئی ہو گیا ہاں سیکنڈ ٹائپ بی جو ہے آپ کی اس کے اندر واؤ کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی تو یا کے ساتھ ہم نے مثال کیا کی باع یبیع بیعن فہوا بائعن بائع بھی پڑھتے ہیں اس کو بائع بھی پڑھتے ہیں بیع یباع بیعن فہوا مبیعن علمر منہ بیع ونحی انہو لاتبع اور اس کے بعد پھر ٹائپ سی اسی طرح واؤ کے ساتھ بھی یا کے ساتھ بھی واؤ کے ساتھ وہ بھی آپ کو میں نے کروانی ہے دعا یدو اور یا کے ساتھ لکھوا دی تھی آپ کو حدا یحدی خدن فہوا حادن یہ جو حادن ہے اس کو آپ کو بارہ تھوڑا سا پتاؤنا چاہیے یہ چیزیں ہم بک میں پڑھ لیں گے اس کے حال طرف کے اندر بھی زیری آتی کیونکہ وہ اصل میں حادیوں تھا تو یا اور جاتی ہے علفلام لگاتے ہیں تو واپس آجاتی ہے لیکن اس کو بھی ساکھی نہیں پڑھتے ہیں حادن حادین حادن اور الہادی الہادیا الہادی تو پر الہدا یحدی حدن فہوا حادن حودیا یخدا حدن فہوا مہدی یہ مہدی ان کی یا پرشاد ہے الامر منہ احدی انہیو انہو لا تحدی تو اگلی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کٹھی ساری آپ سے سنوں گا تو ٹائپ سی اب ایک ہماری رہ گئی انشاءاللہ آخری یا دا یدو تو اس کے روٹ لیٹرز ہمارے سامنے ہیں دال آئین اور آخری لیٹرز جو ہے وہ ویک لیٹر ہے واو تو کال مطلب ہے اس کا پکارنا کئی معنی کے اندر آتا ہے یہ لفظ وہ فرق کرنا آپ کو بعد میں انشاءاللہ آجائے گا تھوڑی دنوں کے اندر تو کال کسی کو پکارنا ایک ہے مجرد کسی کو بلانا اس معنی میں بھی آتا ہے ایک ہے کسی کے لیے دعا کرنا اس معنی میں بھی یہ آئے گا ایک ہوتا ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا اس کے لیے بھی یہ لفظ یہ ہی آئے گا وہ فرق کیسے ہوتا ہے وہ بعد میں پروف جارہ بدلتے ہیں سلحہ بدلتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے اب انشاءاللہ آپ کو مثال دیکھ کے سمجھا دوں گا تو اسے دیکھیں جی کردان کیسے بنے گی آپ کی صرفے سکیر سمرائز چارٹ جو بنتا ہے تو باب اس کا ناصارہ ینسرو سے تو ہونا تو چاہیے تھا ناصارہ ینسرو کے وزن پر دعا و یدعو لیکن عرب اس کو آسان بنا دیتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے دعا یدعو ایسے ہمزہ کے ساتھ جب دو زبر آتی ہے تو اس کے ساتھ پر علف نہیں لکھی جاتی نہ ہمزہ کے ساتھ لکھی جاتی ہے دو زبر میں علف نہ گولتا کے ساتھ لکھی جاتی ہے بس یہ دو غروف ہیں فکارنے والا عربی میں کہلاتا ہے دائی دائن ہیسے لکھنا ہے اس کو یہ وہی حادن کی طرح ہی ہیں دائن دائین دائن حالت رفنس برچر میں تو علف لام کے ساتھ اسے الدائی الدائیا الدائی وہی حادن کی طرح سہم دعا جد او دعان فہوا دائن دعیا یدعا دعیا یدعا ہی نکتہ لگانے دعیا کے دعیا یدعا دعا فہوا دائی تھا جس کو پکارنے والا جس کو بلائے جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں مدعون 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 یہ واو کے اوپر شاد لگانی ہے یہ وہی واو ایک اس کا تھا روڈ لیٹر کا اور ایک وہ مفعول میں جو واو آتا ہے وہ کٹھے ہو گئے تو آپ کی کیا چارٹ بن گیا دعا یدعو دعان فہوا دائن دائن پکارنے والا دعیا یدعا دعا دعیا اس کو پکارا گیا تھا یدعا اس کو پکارا جاتا ہے یہاں پر نکتہ لگانے یہاں پر نہیں لگانے کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں یہ کیا ہے علف چھوٹ علف علف مقصورہ ہے دعان فہوا مدعون جس کو پکارا جائے وہ مدعون ہے مدعون عربی میں اس میں اردو میں بھی بولتے ہیں کہ ہمیں وہاں مدعون کیا گیا یا فلاں کو یہاں پر مدعون کیا گیا یعنی کہ اس کو پکارا جس کو بلائیا گیا ہے یہ سب سے مزاگا ہوتا ہے کیسے بنے گا یدعو تدعو تدعو سے دیکھیں ذرا یہیں پہ کر لی رہیں میں نے لکھا تدعو تم پکارتے ہو ایک اخف کریں گے اور پھر حرف مزارے جو ہے علامت مزارے جو ہے اسے ہتم کر دیں گے تو بنائیں ذرا کیسے بنے گا اخف کریں پہلے اس کو کیسے کریں گے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں لیکن جب پہلی ساکن ہو پھر اس کو صفہ استی سے مٹا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا باؤ ختم ہو جائے گا آئین رہ گئی اور آئین کھول کے لکھ دیتا ہوں میں اچھا دوسرا کام علامت مزارے نکال دیں تا بھی چلے گئی اب پڑ سکتے ہیں تو یہی فیلیہ مر ہے آپ کا نہیں پڑ سکتے کیونکہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے اب شروع میں ایک حمزہ لگائیں کہ حمزہ وصل اور اس پہ حرکت کیا لگاتے ہیں جو سیکنڈ روٹ لیٹر پر پیش ہو تو اس پر پیش ورنا زیر یہ دال آئین واو میں روٹ لیٹر ہے سیکنڈ آئین اس پر پیش ہے تو پیش یا جائے گی تو بن گیا ادعو ادعو مکارو اس کی بھی ابھی گردان کر لگتے ہیں ادعو ایلا سبیلی ربی کا مکارو اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمتی والمعزت الحسناتی حکمت کے ساتھ اچھے واضع کے ساتھ اور اور ان سے مجادلہ کرنا پڑے آرگیو کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے کرو یہ حمدہ وصل ہے اس پر حمدہ کا نشان کبھی بھی نہیں لگانا ملا کر پڑھیں گے تو دعا یدعو عین پر پیش ہے بہت ساکن ہے یہ سوری اپنی گلدی نہیں نظر آتی سامنے لکھی بھی یہ غلط دعا یدعو یہ ہے دعا اید سنگا ہاں دندای پورا لیدہ بنایا ہوا ہے اے ایسے ٹھیک ہوگی دعا یدعو دعا انفہوا دعین دعیا دو دعا انفہوا مدعون علامر منہ ادعو اور نہیں دیکھیں اسی سے بان جائے گی لا تدعو لینجی سوری اکاف کریں لا تدعو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ہلنگ دول ٹائپ سی یہاں پر بیسک چارڈس کا ہو گیا اب اس کے کے کر کے ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں اس کو یہاں سکرین شوٹ لی نہیں ہے تو لے لیں کوئی اور گل دیا تو دیکھ لیں ٹھیک ہے دعا یدعو دعا انفہوا دائن دعیا یدعا دعا انفہوا مدعون یہ یدعا کے اوپر ہماری یہ جو انڈو پاک کے مصف پر کھڑی زبر لگے گی لیکن آپ کو پڑھنا آنا چاہیے لفظ کے اوپر زبر زرنابی ہو برحال کتاب میں ہمارے اسی طرح لکھا جائے گا ساری عربی کتابوں میں ایسے یا زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے وہ کھڑی زیر کھڑا زبر نہیں ہوتا کتابوں میں کبھی بھی وہ ہمارے حرف مدعہ جو ہے نا اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے لگاتے ہیں کرنے جی آگے دیکھیں بڑا قیمتی چارٹ ہے اس کے پرزنٹ پر آگے سارا کچھ بنے گا ساری ایڈوانسٹ اب جو گریمر ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہوگی یہ اے بی سی کے اوپر ٹائپ اے ٹائپ بی اور ٹائپ سی سکھنس ٹائپ سی دیکھیں جی اب فیلے مازی اچھا دعا اس نے پکارا یہ طرح میں سارا سارا دیکھتے جائے ان کے اب فیلے مازی کی گردان فیل دیکھیں جی دقا ہدا کی کیسے راگی دی ہدا ہدایا ہداو وہ جو مسلمہ کا سیکھا ہوتا ہے نا اس میں حرفے لد ویک لیٹر واپس آ جاتا ہے صرف دیکھیں اس میں بھی آیا گا دعا 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 ایسے لکھنا ہے دعا دعت سمونہ سے نے پکارا دعت دعا دعونہ اسی پر آپ ساری کر لیں آپ دعا اونہ ورطوں نے پکارا دعوتا دعا دعوتما دعوتم دعوتا تم نے پکارا دعوتما تم دونو پکارتے ہو تم دونو نے پکارا اور دعوتم دعوتی دعوتما دعوتما اور دعوتن اس کے بارے ہم کو بات بتانی ہے آپ کو سم یاد رہنا دعوتو اور دعوتنا ہم نے پکارا اس کے بارے میں کئی باتیں کٹھی ہو گئی ہیں کوئی نہیں آرام سے چلتے ہیں لینڈ جی فیلم آز ہو گیا اچھا دعا 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 دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوتو دعوتو لی زائدن لام جارا لگ گیا اب ترجمہ کیا ہو گیا میں نے زائد کے لیے دعا کی لام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں فور کے لیے ٹھیک ہے نا میں نے زائد کے لیے دعا کی اور علا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگینسٹ کے معنی میں آتا ہے زیادہ تنہی چھوٹا ہو گیا اگر آپ کہیں کہ دعوتو علا زیدن اب میں نے اس کے خلاف دعا کی اب یہ بد دعا بن گئی ٹھیک ہے اور کئی اس کی مثالیں عربی کے اندر تو یہ ما لہا ما علیہ یہ تو ایسے بھی فقہ کے اندر یہی چلتا ہے اور بارتوں میں بس جہاں لام آجائے تو اس کے حق میں ہے بات جہاں علا آجائے تو لام ہوتا ہے کسی کا حق شو کرنے کے لیے علا ہوتا ہے جس پر وہ حق ہو یا اس کے خلاف بات جا رہی ہو قرآن میں بھی اسی طرح ہی چل رہے گا تو صرف لام اور اللہ کے فرق کے ساتھ پھول عبارت کا ترزمہ بدل جاتا ہے دعوتو زیدن میں اسی غیر حرفے جار کے میں نے زید کو بلایا تو کال دعوتو لی زیدن میں نے زید کے حق میں دعا کی دعوتو لکا میں نے آپ کے لیے دعا کی دعوتو علی کا میں نے بد دعا کی آپ کے لیے اب بد دعا یہ فارسی کے انسٹرکشن ہے عربی کا تو لفظ نہیں عربی میں تو دعائی آئے گا بد ہو یا نیک ہو یا سمپل پکار نہ ہو دعوتو بھی بیسے بھی تو ہوتی ہے نا دعا یدعو دعا دعواتا کئی مسئل آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کی میں کوئی اور مثال دیتا ہوں اسی لام اور علا کی دیکھیں یہ تو ہے نا آپ کا ویک لیٹر ہے ویک ورب ہے سمپل سکھ مثال دیتا ہوں ایک عربی میں شین ہا دال سمیہ یسمہ اسے شین ہا دال شہیدہ یا شہدو شہادتن کیا مطلب ہے اس کا اس کیا مطلب ہے موقع پر موجود ہونا ٹھیک ہے نا شہیدتو شہیدہ زیدن کر لے چاہے ہیں شہیدہ زیدن زید زید موجود ہے زید موجود تھا یا شہیدتو کر لے میں موجود میں موجود تھا اب آپ اس کو لام کے ساتھ لے کر آئے شہیدتو لکا یا شہیدتو لی زیدن تو مطلب بن جائے کہ میں نے آپ کے حق میں گواہی دی گواہی وہی دے سکتا ہے نا جو موقعوں کی اوپر موجود ہو تو شہیدتو لکا میں نے آپ کے حق میں گواہی دی اب گواہی کسی کے حکمی بھی ہو سکتی اور کسی کے خلاف ہوگی تو اللہ آ جائے گا شاہدتو علا زیدن میں نے زیادت کے خلاف گواہی دی شاہدتو علی کا میں نے آپ کے خلاف گواہی دی تو علام اور علاقہ فرق ہے اتفاق سے اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی کر لیں نوٹ آپ بھی اچھا ایک اور بڑی مجھے کی بات پریشان نہیں کرنا آپ کو بس نوٹ کروانا ہے دیکھیں ذرا یہ تو ایک ہے نا ترجمہ کرنے کے حوالے سے ایک اس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک اور آپ کو میں چھوٹی سی بات نوٹ کروانا دیتا ہوں کل کو آپ پریشان نہیں ہوں گے نہ آپ بھی بتاؤں اس سے پتا آپ کو پھر بھی چلی جائے گا دیکھیں میں نے کیا لکھا دعا دعا واء اور کیسے لکھا ہے دعا دعا واء دعاو دعاو کا ترجمہ کیا کیا اس نے پکا رہا ہوں دونوں نے پکا رہا ہوں اس سب نے پکا رہا فائل ہی بدل رہا ہے نا قرآن میں آپ کو کئی دفعہ یہ ایسے نہیں ملے گا قرآن میں واء پہ بھی پیش لگی ہوئی ہوگی دعا واء کیوں وہ کسی وجہ سے لگتی ہے اصل میں اس کو جب ملا کر پڑھتے ہیں نا مثال کے طور پر صرف اگر قرآن میں لکھا ہوئے آگے ان سب نے پکا رہا کس کو اللہ کو اس کو کیسے پڑھتے ہیں پھر دعاو اللہ نہیں پڑھتے دعاو اللہ پڑھتے ہیں پھر اس کو ٹھیک ہے اس کیس کے اندر پھر یہاں پر واء کے اوپر پیش لکھی جاتی ہے میں نے آپ کو پتا دیا ہے اس کو الگ سے کئی نوٹ کر لیں نہ بھی کریں تو پڑھتے میں تو پتا چلی جائے گا کیا لکھا ہوا ہے تو اصل سیگہ بیسے مجرد اسی طرح آئے گا یہ یہ کوئی ہارڈ انڈ فاس نہیں ہوتے یہ ٹھیک ہے اور باقی تو اسی طرح ہی ہیں تو زیادہ تو نہیں ہو گیا ٹھیک ہے چلیں بس ستنہی کافی ہے ابھی آگے چلیں ٹھیک ہے نا تو دعاو پھر ہو جاتا ہے یہ ملا کر یہ کتابوں میں نہیں اس روا آپ کو لکھاوا ملے گا کبھی بھی آگے چلیں فیل مادی مجھول کر لیں اصولاں دو مدارے ہونا چاہیے لیکن میں جان کہ وہ کمپیریزن ہو جاتا ہے ذرا نہ فوری ہے تقابل ایک پیج پہ لینج ہاں یہ کیا تھا مادی مجھول کا پہلا سی گا دعا یدعو دعا ان فہوا دعا ان دعیہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ ماضی مجھول کا سی گا بزلتا ہی نہیں ہے پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو ہودیہ دعیہ قیلہ میں ہوا تھا لیکن مزے کی بات ہے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے کبھیلہ کہیں کہیں جہاں لکھا ہوگا وہیں پڑھنا ہے اپنی مرضی سے نہیں قیلہ کو پڑھ دینا خراب کر کے ہم نے تو قرآن عدیس میں تو وہی پڑھنا ہے جو لکھا ہوا ہے اچھا ہاں دعیہ سے کر لیں کیونکہ چینج ہی نہیں ہو رہی ہے بسیکلی سیمپل گردان ہے کوئی اس میں فرق ہے ہی نہیں دعیہ بنائی ہے دعیہ لیکن اسے پہ سیدھا کر دیتے ہیں دعو پڑھنا ہے اس کو دعیہ دعیہ دعو دعیہ شروع میں بڑی علجن ہوتی تھی ہے بدل کیونکہ جاتے ہیں دعیہ 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 اسے پر کیا ہاتھ کرنے ہیں پہ سارے دعیہ 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 دوری توم دوری توم دوری توم دوری توم دوري توم دوری تڈوی توم دوری تون دوریتونہ و دaimeی الان ٹھیک ہو گیا لیں جی تمت معاد مدار مجھول فعل مدار مجھول فعل معاد مجھول دعیتا دعیتا دعیتما دعیتمن دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا اس کو بھی کرلیں جی محفوظ لینی ہے تو لینے اس کی سکن چھوٹ آگے چلے فیل مزارے سمپل اچھا لام رو لائی چلتا ہے اکثر افعال کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے ٹھیک ہے لام فارڈ الاغینز ٹھیک ہے کوئی صرف اس کے ساتھ نہیں تھا مینشن اس کے ساتھ ہو گیا اتفاق سے ایسی ہے جہاں پر جو چیز آ جائے لیتے چاہیں لیکھیں بھی اب فیل مزارے کیا تھا جی پہلا سکھا ہاں جی یدعو تدعو تدعو پھرے چھوڑ کے ادعو میں بکارتا ہوں ادعو ادعو اور ندعو ہم بکارتا ہے یدعو وانی یدعو وانی تدعو وانی تدعو وانی اور تدعو وانی کیا جی آگے جما یدعو ناو سب بکارتا ہے یدعو یدعو ناو اور آگے یدعو 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 ناو یہ سینی میراتے تدعو ناو تدعو ہونے ہونے سے رہا تو تدعو ناو ہی پڑ دیتے باؤ پیش کے بعد یعنی لتا رب تدعو ناو تدعو ناو اور ناو 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 باؤ ترتیب دیکھیں کل نف کام کیا یہ ایسے مو پہ چڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے یاد ہو جائیں گے ویسے آپ کو پچاس سفر پڑھنے 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 پھر بھی نہیں ہونے تھے مدارہ مجھول پہ آتے ہیں اصل جو یوز ہوتے ہیں آپ کے زیادہ تر وہ یہی پہلے والے ہوتے ہیں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے مونس کی بات کرنی مزکر کے اکثر تو ظاہر کر دیتے ہیں تو پہلے یہ دو استعمال ہوں کے تو ظاہر ہو سکتا ہے فیل یہی زیادہ چلتے ہیں اور میار تو ہمیں جو وہ یہ عدو ندود ہو گیا فیل مزاری مزاری مجھول کیا تھا پہلا چگہ دعا یدعو دو وانف ودایم دو یدعا تدعا یدعو دیتے ہیں تو دعا جا march ای ویدعو نمیش میں دعا یہ جو علامتِ مظاہرے پہ پیش آتی ہے اسے پکڑا جاتا ہے یہاں پر مرضی آجائے پکڑا گیا جاتا ہے قرآن نہیں دیکھا جائے گا پرنہ تو پربی بارتوں میں تو پڑھنا پڑتا ہے یو دعا تودا 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 تود دیکھو گیا یدعونہ یدعینہ تدعونہ تدعینہ اور تدعینہ تدعینہ لئے فیل مزارے مجھول بھی ہو گیا کیا آپ کے مزارے فیل مزارے اور فیل مزارے مجھول یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا یدعایانی تدعایانی 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 یدعونہ یدعینہ تدعونہ تدعینہ تدعینہ تمہیں بلائے جاتا ہے تدعاینا ٹھیک ہو گیا پیچھے ہے یدعا تدعا تدعا دعا یدعا نہیں یہ جزم رہ گئی میں نے پتا چلتے دورا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ کر لیں محفوظ سکرینشوٹ لینی ہے تو لینے پھر چلتے ہیں فیل مر کی طرف یہ ابھی میں نے سننی ہے ساری ٹھیک ہے جی کریں ہمار جب ا highways بسل میں ہمار اس سے بن جائے گا اوڈ 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 آ اس سے نام بٹانے چاہتا ہے عوضہ vraag اور دعوہ اور دعونا پکارو اب واؤ ڈیوی آگے سے اس لئے اس کے آخر میں پیش آرہی ہے ورنہ اقف ہونا چاہیے تھا انصر کے وزن پر ہی ہے ادعو ادعوہ اور ترجمہ ہے ادعو ایسے لکھنا ہے اس کو علیف کے ساتھ ادعو تم سب بکارو مونس تدعیدہ سے ادعی تو مونس فکارو ادعی یہ آپ کو پتہ سے ہم یعاتے ہیں ادعوہ اور ادعونا اس کی نون نہیں ارتی جمع مونس کا ڈیٹس ہی گا یہ ہوگیا ادعو 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 نا ڈیٹس ہی گل Hijب موسیقی 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 لا تدعو لا تدعو لا تدعو موسیقی موسیقی لا تدعو معلہ الہ ناخر اللہ کے سوا کسی اور کو کسی اور خدا کو مت پکارو موسیقی 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 ٹائپ سی بھی ختم ہوں گے موسیقی 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 لَا تَدَعِي لَا تَدْعُوَا لَا تَدْعُونَ تمت لکھ لیں سکن چھوٹ لینا ہے لے لیں سیف کر لیں لیکن اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو فائدہ ہے فائدہ کیا ہے آئے گی تب جب آپ سے لکھیں گے کر دو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے میرا کام ہو گیا کر دیں ادھر میں نے کو کیمرہ شفٹ کر لیں اچھا جی کریں جی اب بسم اللہ آپ نے اے بی باوریا کے ساتھ پھر سی باوریا کے ساتھ سب کی سنانی ہے سرفے صغیر اور اس کے بعد وہ رہتی تھی آپ کی ہدا یہدی کی اس کی آپ نے ماضی مزارے سنانی ہے جی اچھا میں نوٹ کر رہا دوں مجھے پاڈہ میں نے چیک کر لی تھا وہ جو یہدہ کی گردان کیسی ہیں ہم نے ہدا یہدی خودان فاوا حادن حدیہ یہدہ یہدہ توہدہ توہدہ اہدہ نہہدہ یہدہ یعنی توہدہ یعنی توہدہ یعنی توہدہ یعنی توہدہ یہداؤنا یہدائینا توہداؤنا توہدائینا اس میں وہ صرف اولد ہو گیا تھا میرا پہلے یوہدینہ دکھا تھا باہر بھی یوہدینہ کر لیا تھا نہیں نہیں دال پر زبر ہی رکھی تھی سناو ذرا دیکھ کے یوہدہ یوہدہ توڑا 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 کخدہ نوہدہ یوہدہ یانی کخدہ یانی کخدہ یانی یوہدونہ یہ تھا یوہدال پر زبر تھی یہاں پر جو جمعہ کا شکیہ نا مجھول کا فعل مزار مجھول جمعہ یوہدونہ یوہدہینہ توہدہونہ توہدہینہ وہ سپیڈ سے پڑھے نا بندہ تو فوراں آتے ہیں وہ قرآن کی طرح وہ لکھتے ہیں خراب ہو گیا کر لیں ٹھیک کوئی بات یہ سب نوٹ کر لیں جی یوہدونہ یوہدینہ توہدہونہ وہ اگلے سیم ہیں توہدہینہ اور توہدہینہ چلیں کریں جی بسم اللہ جی جی کریں گو یہ میں جھول غلط کر دیتے ہو یوہدینہ یہ پہلی پہر سونا قَالَ یقُولُ قَالَ یقُولُ قَوْلَ قَالَ یقُولُ قَوْلَ 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 عَمْرُ مِنُ قُلْ مَنْنَہِ دیتے ہو باعة باع جودہ جودہ باور مہدیم 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 پر سنوہ ہوئے والی مہدیم جودہ جودہ باور مہدیم 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 جی خدا حدا حدا حضا طرح جو 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 حضرت 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 ح کیا یکدہ یکدہ اہلیہ اہلیہ لا تہدی لا تہدیہ لا تہدون لا تہدیہ لا تہدون ٹھیک ہو گیا لا تہدینا لا تہدون دونہ یہدینہ تہ دونہ تہ دینہ تو لا تہ دینہ پدارے سے بنے گا نا ٹھیک ہو گیا اس کی ابھی صرف یہ سنا لیں دعایدو 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 دعاان فو دعاید 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 دعاان فو مدعوبن مدعوبن نصب میں کیوں لے گئی جائے مدعوبن کی نہیں نصب میں پڑھ رہے نا نصب میں کیوں بڑھ رہے ہیں جی جی سر جی سر اللہ علیہ وسلم قولن فاہو مقبولن قول من لا تقود علم رمی نقود قول من لا تقود لا تقود قول بیٹا بیٹ باہ یبیرو بیعن واہو باہن بیعا جباب بیعن واہو مبیعن 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 قبیرن واہو مبیعن ایکسلن اس کے پاس خدا 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 یا حدا یا حدا یا حدا یا حدی یا حدا لہا موجود یا حدا یا محمد یا حده لتح days لا تحدي لاتحدي جلس لباکت مومن قدیع حدا 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 ایک سایت جو سایت حدا اجاہ دی باوا آدم قدیع یوزا باوا محلیجن علم لمنو کا ایتی کھیں پھارک پھارک سکتا پھارک حدا حدا یا ع места estáجانا صور Bre still قلوه عضون معندس خلاح خلاح مجدد إجتهت الحديث ماously جو دیفی پر 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 اور وہ خواتین بار کا خواتین بار کا توہ دینہ دیکھو گیا عمر لاتحدی الہمدللہ نہیں پڑھا دو اپنے ٹھیک ہے اچھا ہے ٹھیک ہوگیا اب یہ بھی سنا دیں دعا یدعو آج پڑھا ہے دعا یدعو وعاد وہو داری مقیع ودرا وعاد وہو ناظر آج پڑھا ہے ٹھیک ہو کیا نہیں نہیں وہ بھی یاد کرنی ہے آپ کو بس رہی میں کریں انشاءاللہ اس کے بعد سنوں گا ٹھیک ہے جی آئے ہیں جی اب بک کی طرف جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی درس سادی سو آشارہ ہم نے پڑھنا شروع کیا درس نمبر سولہ سکسٹینٹھ لیسن اور ہم نے اس کی کموریزیشن پڑھ لی تھی سوالات شروع کرنے ہیں اسی طرح دیکھیں جی تمرین نمبر 132 آجی بنی لفظیلت الاتی آنے والے سوالوں کا جواب دیں مطا یذہب العبو علیسو کی باپ کب جاتا ہے علیسو کی بازار کی طرف کب جاتا تھا یذہب العبو علیسو کی بعد السلاتی نہیں نہیں ہاں نماز کے بعد جا مازہ یرید الحسن حسینو حسین کو کیا چاہیے تھا وہ بچے ان کو چاہیے تھے نا چیزیں ساری نو بچے تھے بیٹے بیٹیاں حسین کو کیا چاہیے تھا حلاوہ یرید حلاوہ وہ واشنو کیا تھا نا تو اس کی جگہ ہشام نے بتایا تھا یرید الحسینو حلاوہ حلاوہ حسین کو کینڈیز چاہیے سویٹ چاہیے نمبر تین مازہ توریدو سعادو یریدو توریدو سعاد ظاہر ہو گیا نام مازہ توریدو سعادو سعادو کیا چاہیے توریدو سعادو مستورتن کبیرتن اس کے بعد سے چھوٹا سکیل تھا اس نے کہا تھا مجھے ایک بڑا سکیل چاہیے توریدو سعادو مستورتن کبیرتن من اللذی یریدو المستورتا سکیل کس کو چاہیے تھا تو وہی بات ہوگی سعاد ہیا توریدو المستورتا مازہ توریدو الامو ماں کو کیا چاہیے ہینڈ پر اس نے پوچھتا تمہاری ماں کو بھی کچھ چاہیے نہیں مزاری کماشی مزاری یا نا کے لئے باو دخائیں گے اس نے پیسکا ہے کبیرتن کبیرتن یہی چیز ہے یہ کماشی مزاری کیا نہیں 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 بس پس پس سکیل جائے ماتنے ساتھ سنگید یہ چیز ہے یہ توریدو سعادو مزاری کماشی مزاری ہا محسیح انگلیز تو تُریدُ الْأُمُّ ثَلَثَتَ عَمْتَارٍ مِنَ الْقُمَاشِ اب وہ حاضر نہیں کہیں گے ہمارے سامنے تو نہیں ہے مِنَ الْقُمَاشِ ہاں آپ نے اگر اس کی صفت لانی ہو تو مُعَيِّن کہیں گی سم مفعول کے ساتھ مِنَ الْقُمَاشِ الْمُعَيِّنِ ٹھیک ہے نہیں یا مِنَ الْقُمَاشِ الْمَقْصُوسِ اس طرح سے صحیح مائی علی کریکٹ دی فالنگ جی دیکھیں بھی گلتی اس میں نکالیں یوریدُ عمرُ قَالَمَنْ عَزْرَقَ عمر کو چاہیے ایک بلو پین کیا گلتی ہے اس میں ٹھیک ہے گلتی چاہیے تھا یوریدُ حشامُ اشیاء کثیرہ تن حشام کو بہت سی چیزیں چاہیے تھیں لا یوریدُ حشامُ شیعہ حشام کو کوئی شیع نہیں چاہیے مزارِ لام کے ساتھ کریں گے لا کے ساتھ کریں گے نفی لا یوریدُ حشامُ شیعہ ٹھیک ہے گلت تو نہیں ہے وہ بھی وہ ترجمہ ماں کا اپنے پڑھا تھا جب مزارِ کے ساتھ آئے تو وہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے نفی ابھی نہیں چاہیے اس سے کچھ یعنی بات نہیں ہو سکتا ہے بہت چاہیے ہو چیزیں وہ الان کا مفروم آ جاتا ہے اس میں حفظہ حفظہ تُو عِندہا حقیبت سعوداؤ حفظہ کے پاس کالے رنگ کا بیگ ہے ریڈ تھا کالا تو چاہیے اس کو تو اس کو کر لیں کریکٹ حفظہ تُو عِندہا حقیبت حمراؤ ریڈ کلر کا ہے اس کے پاس بیگ آگے نمبر فورت رابع الحسین فی المطبخی حسین مطبخ میں ریسٹوران کیا ہے الحسین فی الحمامی نعم آگے تمرین نمبر 134 وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے فلندہ بلینکس کرنی ہے یہ فیلے یوریدو کو استعمال کرتے ہوئے ہیں یوریدو کیا ہے فیلے مزارے ہیں ارادہ یوریدو تو یوریدو تو ریدو محنس کے لئے آ جائے گا تو ریدو اریدو نریدو تو کریں بھی دیکھیں ذرا کریں گے دانس کی وقت سے کیا بنے گی یوریدو تو ریدو تو ریدو یوریدانی تو ریدانی تو ریدانی تو ریدانی یوریدو نا یوردنا تو ریدو نا تو ریدنا تو ریدینا اب اس کے مطابق ہمیں لے کر آنی ہے پہلا ماذا اب مطلب تو ہے چاہنا اس کا ٹھیک نا تو ترجمہ تو یہ ہوگا ماذا رحش جائے خوان تم کیا چاہتے ہو اے بھائیو تم کیسے کہیں گے تم سب کیا چاہتے ہو یوریدو یوریدو وہ چاہتے ہیں یوریدو یوریدن تو ریدو ٹھیک ہوگیا ماذا تو ریدو یا اے بھائیو تم کیا چاہتے ہو ہاں جی نمبر دو اختی ڈیش حاضل کلم میری بہن اس کو چاہیے یہ کلم اب حید کا سیگل آنا ہے یوریدو یوریدو اختی توریدو حاضل کلم میری بہن اس کو یہ کلم چاہیے توریدو ٹھیک ہوگیا نمبر تین اڈیش حاضل مجلت یا لیلہ کیا تمہیں چاہیے یہ میکزین اے لیلہ آخری نہیں پڑھتا توریدینا یوریدو نا یوریدنا توریدو نا توریدینا توریدینا حاضل مجلت یا لیلہ اے لیلہ تمہیں یہ میکزین چاہیے اصحیفتن ڈیش ام مجلتن یا خی بھائی تمہیں اخبار چاہیے یا میکزین چاہیے اصحیفتن ہاں جی توریدو توریدو اصحیفتن توریدو اصحیفتن توریدو کیا تمہیں اخبار چاہیے ام مجلتن یا میکزین چاہیے یا خی اے بھائی اے میرے بھائی ہاں جی اب میں انا مجھے چاہیے انا ڈیش اصحیفتن منسوکی انا اریدو اصحیفتن مجھے بزار سے کچھ کئی چیزیں ہیں اصحیفتن چیزیں کسیرا بہت سی مجھے بہت سی چیزیں چاہیے ہیں بزار سے انا اریدو اصحیفتن منسوکی نمبر چھے مازا ریش یا اخواتی اے میری بہنے بہنوں تمہیں کیا چاہیے اب یہ مخاطب ہے تم جمع یریدو نا یریدو نا تریدو نا تریدو نا تریدو نا مازا تریدو نا یا اخواتی اے میری بہنوں تمہیں کیا چاہیے ہاں جی نحنو ساتھو ایک چھوٹا مصف چاہیے ہمیں مصف مراد copy of قرآن قرآن کا ایک چھوٹا مصف چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اب پیشے ضمیر جانی چاہیے رہا ہم کی تو ہم والا سیگھائے گا طلبہ اتھلاب یعنی اتھلاب یریدو نا دفاع تیرا ہم طلبہ کو ان کے ریجسٹرز چاہیے ان کے copy چاہیے نمبر نو المدرسات دیش التباشیر مدرسات کو ٹیچرز کو تباشی کہتے ہیں وہ جو چاکھ ہوتا تھا پہلے بلیک بورڈ پہ لکھنے کے لئے اس کو کہتے ہیں تباشیر چاکس جمع ہے جب ہم قصر کا بتانے تباشیر ہاں جی یریدو نا یریدنا المدرسات یریدنا التباشیر طلبہ مدرسات اس تانیوں کو وہ چاکس چاہیے المدرسات یریدنا یریدنا التباشیر جی آگے دیکھیں المدیرو پرنسیمبل آگئے تو پہلے المدیرو ڈیش قائمہ تا اسماء تلابی اسماء ان کہتے ہیں ناموں کو اسم نام مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسماء جمع ہے اس کی تو اسماء تلابی طلبہ کے نام اور قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو تو قائمہ تا اسماء تلابی طلبہ کے ناموں کی لسٹ اردن میں فہرشت کہتے ہیں ان سے طلبہ کے ناموں کی لسٹ چاہیے مدیرو کیسے کہیں گے المدیرو جو رید کو ہے جی المدیرو شرید قائمہ اسماء تلابی مدیر کو طلبہ کے ناموں کی لسٹ چاہیے اگر وہ ایکسسائزر کلاسروم کی ہے پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ یہ دیکھیں ہازینی ہازانی ہازینی یہاں مسننہ نے لکھا ہوا ہے سوالینی دونوں مسننہ ہو گئے وہ کلاس کی انہوں نے ایک ایکسسائز لکھی ہوئی ہے کہ مدیرو پوچھتا ہے کلا منت طلبی اس اور ایوری اسٹوڈنٹ سے یہ دونوں سوالات مازا توریدو تمہیں کیا چاہیے تم کیا چاہتے ہو اور نمبر دو مازا یوریدو زمیلو کا آپ کا دوست اس کو کہہ چاہیے کلاس فیل اس کو کہہ چاہیے ہاں جی دو سٹیپس میں پہلے سٹیپ کے اندر پہلے مرحلے کے اندر ایکسسائز میں کیا ہے یہ مدرس فائل پڑھیں گے حالے طرف کے اندر پہلے مرحلے کے اندر یحدد المدرس جواب طالبی ویتیم مدالکہ اما بالشارتی الاشاہ او بکتابتی اسمائی اشاہ علی السبورتی وفی المرحلت ثانیہ یکون الجواب غیر محدد ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدرس یہ سوال پوچھے بچوں سے اور وہ دوست آپ نے پروسیسز میں سٹیپس میں مرحلوں میں کرنا یہ کام پہلے کے اندر کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ مدرس جو ہے وہ طالب علم کے جواب کی تحدید کرے یعنی کہ اس کو ریسپونڈ کرے ویتیم مزالکہ اور کیسے اس کو ریسپونڈ کرنا اور مکمل کرے اس کو اما بالشارتی اما بالشارتی یا تو اشارت کرتے ہوئے الاشیاء کسی چیزوں ان کی طرف و اما بھی کتاباتی اسمائی اشیاء یا پھر چیزوں کے نام بورٹ کے اوپر لکھ دے کافی سارے پھر پوچھے گئے بھی آپ کو ان میں سے کیا چاہیے تو اس طرح سے ایک سائز آگے چلے گی اور دوسرے کے اندر تحدید حد سمجھتے ہیں حد لگانا کسی چیز کے اوپر محدود کر دینا کسی چیز کو لیمٹ لگا دینا ڈیفائن کرنے کو بھی عربی میں اس کی تحدیدی کہتے ہیں تو آپ نے جواب ڈیفائن کر دی کہ ان میں سے ہی دینا کوئی پانچ چیزیں دس چیزیں لکھ دی ہیں ان میں سے کوئی جواب دے دو اور دوسری کے اندر غیر محدود ہے آپ کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں تو یہ دو ایکسسائز تھیں دوسرا سوال جو تھا ماتا تریدو زومیلو کا اس طرح سے یا دونوں کے اندر دونوں سوال ہو جائیں اس طرح سے خیر اس کو چھوڑنے اب آگے چلیں آگے وہ کہتے ہیں دع فی الفراغی فی ما یلی وان نسل اسمائی دالا فلن دا بلینک پٹ ان دا بلینک فی ما یلی آنے والے الفاظ میں کو اپنے اس میں کھالی جگہ پر رکھیں ان کی مونس کو ایسے الفاظ کے جو دلالت کرتے ہیں دالتی علالوانی رنگوں کے اوپر کما ہوا موضہن فی المثلہ جیسا کہ مثال کے اندر کو واضح ہے دیکھیں یہ آپ کو پتایا تھا وہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ افعال کا وزن عربی میں ایک تو تفضیل کے لئے پتہ پڑھا تھا نا اکبر ہو زیادہ بڑا اصغر ہو زیادہ چھوٹا تو ایک یہی وزن افعال کا عربی میں آتا ہے لیکن تفضیل کے لئے نہیں فضیلت کے لئے نہیں کمپیرڈیو بگری کے طور پر نہیں بلکہ الوان و ایوب کے لئے الوان و ایوب لیکن یہی وزن پھر کٹھا آتا ہے کس کے لئے کلرز وار ڈیفیکٹس کے لئے تو اب یہاں پر کلرز کی آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں مذکر کی کروا تھی مونس کی کروا رہے ہیں بورٹ پر ہم ساری کر چکے ہیں دیکھیں انہوں نے لکھا اچھا تھا کچھ مسئلہ مسئلہ نہیں ہے قلمن حمرو ریڈ بن اور حقیبتن حمرو کلرز کر آ رہے ہیں بس آپ کو مونس کی جاگی صفت بیگ کے لئے آئی جو رہمک اللہ ہم راؤ کیا ہے ریڈ بیگ شعر کہتے ہیں یہ بال کو بال کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بال کو کہتے ہیں ایک دفعہ اس پرنٹ نے ایکزائم میں مستیک کی تھی ہے کہ شعر ایک بال کو نہیں کہتے ہیں جب ہم غرف میں بیولتے ہیں کہ یار اس کے بال کتنے پیانے ہیں اس کا نہیں نہیں کہ ایک ہی بال ہوتا ہے بال سے مرات ساری بال ہوتے ہیں بلکہ ایک کو لئے آپ کو پھر شعراتن کہنا پڑے گا تو شعر اسود ہاں جی شعر اسود کالے بال اور لحیتن ڈاڑیوں کی لحیتن ہاں لحیتن سوداؤ سوداؤ سین پر زبر بڑھنی ہے سوداؤ کالی داڑی ٹھیک ہے نا؟ اب مونساگی صفت تو احمر ہمراو اسود سوداؤ آگے عویت کیا لکھا جی؟ من دیلن عویدو وائٹ رومال وائٹ نیپکن وائٹ رومال واراقتن بیضاؤ پیج سفید ورکہ سفید پیج آگے ملف پہلے دو مرخلہ پڑھ رہے ہیں ملف کہتے ہیں فائل کو نہیں پیچھے پڑھا تو تھا نا اس میں ملف فائل اسفر یلو زرد یلو کلر کی فائل اب یہ موصول صفت ہیں سارے نکرائی ہیں دونوں بس وہ یہ ہے کہ جو کلرز کے وزن آرہے سارے غیر منصرف ہیں احمرو 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 اصفرو اصفر اصفر تو ملف اصفرو یلو فائل اور سیارت بنائے سفراؤو بقراتن سفراؤو تو سیارتن سفراؤو یلو کار یلو گاڑی آگے قمیس اخضارو اخدر نیس گرین تو قمیس اخضارو گرین شرٹ شاجراتن خاغراؤ گرین درخت اب آپ کے اندر درخت کو گرین نہیں ہوتا ظاہرہ عرف کے اندر وہ سبزہ کو گرین ہی کہتے ہیں نا ہراب ہراد درخت ٹھیک ہے گرین ہوتا ہے وہ تنہی گرین ہوتا ہے ہاں ہوتے ہیں لیکن یہ عرف میں تو مراد یہی ہے کہ بس ہراب ہراد رکھتا ہے کہ اس پہ سبزہ اگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ایک وہ بھی تو ہوتا ہے نا سفید دے گا وہ کھالی درختی درخت تو ہوتا ہے رجلن اسمرو ہاں جی کس کلر کا بندہ ہے اسمر کہتے ہیں گندومی رنگ حدیث میں یہ رنگ آیا نا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے اسمر گندومی رنگ کے تھے اچھا یہ بڑے مجھے کی بات ہے نفسیات کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں گورے عیسیٰ وہ ان کو گورا شو کرتے ہیں ہبشی ملکوں کے اندر وہاں پر جو عیسیٰ رہتے ہیں ایفریقہ وغیرہ میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں ان کو بالکل ہی کالا شو کرتے ہیں اپنے جیسا ہی یہاں تو میں نے خیرد کبھی گیا نہیں اسران چرس کے اندر تصویریں جہاں پر بنی ہو اچھا وہ کیا اسران کی تھی وہ مطلب اس طرح ہم لوگ ہیں اچھا گندوں میں تو برحال حدیث میں بھی یہ رنگ آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام گندوں میں رنگ کے تھے یہی لحظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے لئے بھی آیا ہے خیر وہ گندوں میں بھی بھی شیڈز ہوتے ہیں اب ہمارے گندوں بیٹیش ہی شمار ہوتے ہیں سارے لیکن وہ دارہ فرق بھی ہے رجل ان اسمرو گندوں میں رنگ کا ویسے آج کل کارا مکتاب ان اسمرو اس کو براؤن کلر کو بھی اسمری کہتے ہیں بندے کے ساتھ پھر ہم براؤن نہیں کہیں گے براؤن بھی انگلیش میں چلتا ہے لیکن اصل اس سے مراد گندوں میں رنگ ہوتا ہے یا براؤن کہیں گے سٹینڈر انگلیش کے اندر براؤن کلر تو رجل ان اسمرو گندوں میں بندہ ہو گیا براؤن مین اور امراتن امراتن سمراؤ اگر گورا بندہ ہوگا تو اس کو عبیت نہیں کہتے اس کو احمر کہتے ہیں رجل احمر ترجمہ احمر کا یہاں پر ریڈ نہیں کرتے کہ ریڈ گو براؤن اسود کالے پر فضیلت نہیں ہے احمر گورے کو ہی کہتے ہیں سرخی مائل گورا جو بھی کہلیں بارال احمر کا ترجمہ گورہ ہی کرتے ہیں وہاں اپنے کال کوئی نہیں کہنا کہ اللہ حدیثیں غلط پڑھتے رہے ہیں ہم تو ترجمہ ہی غلط سنا دیا سب نے وہ محاورہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو گورے کو ابھی احمر نہیں کبھی بھی کہیں گے اپنے یہاں دوست بندے کو کہیں گے اس کو براؤن کی بیماری ہوگی ٹھیک ہو گیا جی یہ وہ کالرز ہو گئے کتنے چھے کے جو افل اور فالاؤ کے وزن پر آتے ہیں تو کرمونس ریسپیکٹیو لی اور بھی زیارے کالرز تو بتھی رہے ہیں ان کے شیڈز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ انہی کے آگے صفات بنا کر یا لفظی اور لے آئیں گے اورنج کو کہیں گے اورنج کو کہتے ہیں کھانے والا جو آرنج ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں برتوکال پڑا تھا نا بیچے کہ نہیں پڑا بھی برتوکال تو آرنج کالر کو برتوکالی کہہ دیں گے برتوکالی دیکھیں نا کہ قلم برتوکالی اس طرح سے تو اس طرح کالرز بناتے جائیں گے پھر سکائے بلو بنانا ہے تو ارزقون سماویون ارزقون سماویون اس طرح سے بناتے ہیں وہ تو وہ چلتے جاتے ہیں شیرز جس کو شوق ہے نکال لے کلرز کا جتنی ختم نہیں ہوتے میرے لئے تو بنوں کے لئے یہی بہت ہے آگے چلیں قرآن میں تو میرے خلال ایک سفراؤ کے لئے ایک ارزق آیا ہے قرآن میں نیلی آنکھیں ہو جائیں گی کیا مزگی دنوں کی وہ بلو سلہرہ اٹھتی ہے بیماری وہ خوف سے نا دنیا میں بھی ہوتا ہے کون نکل سارا چلا جاتا ہے بیجے تو وہ بلو ہش رہ جاتی ہے اور ایک بلو آیا ہے قرآن میں اور ایک اسود عبید آیا ہے کالا گورا مرسی کیا ہے اور کچھ چیز نہیں ہے اخضر بھی آیا ہوگا نا وہ ان کا لباس خدرا ہوگا سندس ان کیا ہے گرین کلر کے جنتیوں کے لباس ہوگیا تو یہی کلرز آیا ہے ان چھوٹ بس قرآن میں بھی آگے چلیں بھی حدیث میں بھی یہی ملیں گے آپ کو کوئی اتنے رنگین نہیں تھے رب اس حالے سے پڑھیں جی فالنگ کو آنے والی عبارتوں کو پڑھیں تعمل کرتے ہوئے غور کرتے ہوئے ان اسما پر ان ناؤنس پر جو دلالت کرتے ہیں رنگوں پر تو پتہ ہے آپ کو برنگ کونسے ہیں بس ان کو نوٹ کرتے جائیں جملے بنا رہے ہیں وہ رنگوں کے مرسی صاحب لفظ سکھاتے ہیں پر 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 آف سے بنواتے ہیں یہ ترتیب چل رہی ہے شعر راسی ہاں جی راس کہتے ہیں سر کو راسی میرا سر شعر راسی میرے سر کے بال کیسے ہیں جی اسود کالے ہیں اور میری داڑی جہاں میری داڑی کے بال دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں سفید ہے اب دو گلر داڑی اس میں اسودو اور بیداؤو مذکر کونسا ہے مونس کونسا ہے مذکر وہ ہے اسود بذکر بیداؤو مونس آگیا اسے لحظ بیزون بنے بیزون انڈے کو کہتے ہیں بیزون سوری بیزون انڈے کو کہتے ہیں بیزون تو اور مطلب ہے اس کا کچھ وہ بھی چھوڑ رہے ہیں نمبر دو مجھے چاہیے ایک نیلا قلم بلو پین وحقیبتا اور اور ریڈ بیگ چاہیے دو کلر داگے کونسا وہ دو ارمی بولے نا ازرق اور ازرق و حمراء جملہ ثالیسہ ہوا اسمرو ہوا اسمرو وزوجتہ ایدن سمراؤ ہاں جی ہوا اسمرو وہ وہ گندومی ہے براونا کہلنے چلے وزوجتہ ایدن سمراؤ اس کی بی بی زوجہ اور اس کی بی بی بھی ایدن 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 اور اس کی بی بی بھی گندومی ہے نمبر چار سیارت المدیری خضراؤ وسیارت المدرسی بیداؤ سیارت المدیری خضراؤ گرین ہے سیارت المدرس کی بی با اور مدرس کی گاڑی سخیر اور مدرس کی گاڑی سیارت المدرسی بی بی داؤ آگی ہے آپ کو یہ ایک مرکب مبتدہ ہو گیا آگے جمیلہ تن خبر ہے یہ کالی گائے خوبصورت ہے سوداؤ مونس کا وطن ہے آگے نمبر چھے ایکسپریشن بڑھاتا ہے ما اجملہ هذا القلم ما جہاں کتنا ہی خزرت ہے ما اجملہ هذه الزہرت الحمراء ہنجی زہرہ فلار کو کہتے ہیں پھول کو غردہ کہتے ہیں روز ہنجی غلاب کو اور زہرہ انہی جنرل ہے کوئی بھی پھول شممت الزہرہ میں نے پھول سوں گا ما اجملہ هذه الزہرت الحمراء کتنا ہی خوبصورت ہے یہ سرک پھول یہ لال پھول ما اجملہ هذه الزہرت الحمراء نمبر سات قرآن کہتا ہے نا تو ہاتھی مانگ رہا ہے وہ ایک سفید پیج دو نمبر آٹھ لمن ہادی سیارت سفراؤ کس کی ہے یہ سفراؤ جیتنا یلو گاڑی لمن ہادی سیارت سفراؤ ہادی سیارت سفراؤ ایک مرکب ہے یہ یلو گاڑی لمن کس کی ہے یہ یلو گاڑی کس کی ہے نمبر نو یلو گاڑی تو دیکھیں یہ عرصہ ہو گیا ہے نمبر نو احادت دفترو یہاں تو ٹیکسی ہو سکتی ہے احادت دفترو ذل غلاف الاسفری لکی یا حفظہ تو نہیں ہے در ترجمہ اور کیجئے گا حادت دفترو مرکب ہے پورا اس کی صفت آ رہی آگے ذل غلاف الاسفری ذل غلاف الاسفری حادت دفترو یہ ریجسٹر ذل غلاف الاسفر یلو غلاف والا ذل مطلب والا ہوتا ہے نا یلو غلاف والا یہ یلو غلاف والا ریجسٹر احادت دفترو ذل غلاف الاسفری کیا یہ یلو غلاف والا ریجسٹر لکی تیرا ہے یا حفظہ تو حفظہ ترمہ آگیا سمجھ احادت دفترو ذل غلاف الاسفری لکی کیا یہ یلو غلاف والا ریجسٹر تمہارا اب وہ حادت سے لے کے یہ ایک ہی کنسکشن ہے ایک ہی مرکب ہے اس کو پورے کو آپ ٹیکٹ کر لیں جو بھی ہے جملہ سیدھا ہو جاتا ہے دیکھ رہا ہے احادت دفترو لکی یہ دفتر تمہارا ہے ریجسٹر تمہارا ہے تو اسی کو اس کی صفت بتا دی اس نے احادت دفترو ذل غلاف الاسفری لکی یہ یلو غلاف والا ریجسٹر تمہارا ہے یا حفظہ جی آگے نمبر دس ما اجملہ تلک شجراتا ما تلک شجراتا خضراء کتنا ہی خوبصورت ہے تلک شجراتا خضراء وہ سبز درخت شجراتا ترکو کہتے ہیں نا وہ گرین درخت وہ سبز درخت کتنا خوبصورت ہے کونسا اللتی امام الجامعاتی اللتی جو کہ اللذی اللذانی اللذینا اللتی کیا ہوا کہاں سے ما اجملہ تلک شجراتا خضراء کتنا ہی خوبصورت ہے یہ سرخ درخت اللتی امام الجامعاتی اللتی کیا ہے اسم مفہول ہے اللذی اللذانی اللذین اللتی جو کونسا سبز درخت اللتی امام الجامعاتی جو انیورسٹی کے سامنے ہے اب وہ اللتی صفتی بن رہی آگے پچھلی بات کی درخت کی دیکھیں بھی کلرز آگے سارے ذکر اور مونس تو وہی سامنے اپنے رکھیں اور پھرین در بلینکس دعف الفراغ فیما یلی کلمتن تدلو علی لون مناسب جو مناسب کرل کی طرف دلالت کرتا ہو اب دیکھ لیں چیز کو کیا رنگ دینا ہے اپنے ایسے تو کہیں بھی کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں لیکن سمجھ میں آتا ہو دیکھیں بھی شعر رأسی کا تمہارے سر کا رنگ ڈیش و لحیاتو کا ڈیش و لحیاتو کا لحیاتو کا لحیاتو کا سفید ہو سکتا ہے شعر رأسی کا اسود و لحیاتو کا براؤن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ٹھیک ہے آگے نمبر دو حقیبتی موانا صحیح ہے حقیبتی ٹھیک ہے حقیبتی کوئی بھی لگا دیں مناسب بس لگا دیں حقیبتی سفراؤ میرا بیگ یلو ہے حقیبتی کیا بولا ہمراو ریڈ ہے سوداو بلیک ہے ہاتی قلم قلم لے کر آؤ ڈیش رنگ کا و ورکتن ڈیش کونسے قلم نصب میں لے کر رہے ہیں حالت نصب میں ہاتی قلم اسود بلیک پین لاؤ و ورکتن بید اور اور وائٹ پیج لاؤ ویری گوڑ نحنو نکتوبو بالقلم اب القلم جو ہے نا دیکھیں گوھر کر رہے تھا القلم معرفہ ہے کلر جو آگے لے کر آنا ہے صفت وہ بھی معرفہ لے کر آنی ہے مثل انمہ سلانی بلیک پین ہے تو نحنو نکتوبو بالقلم الاسودی بالقلم الاسودی اب علی فلام کی ساتھ ہے الاسودی تو علی فلام کی ساتھ آپ کو پتہ زیر آ جاتی ہے یہ غرب انسری فسن پر بھی تو نحنو نکتوبو بالقلم الاسودی نحنو نکتوبو بالقلم الازرقی ویسے تو بلو سے لکھنا چاہیے سٹورنٹ کو ہم بلو پین سے لکھتے ہیں والمدرسو یکتوبو بالقلم الاحمری والمدرسو یکتوبو بالقلم الاحمری نحنو نکتوبو بالقلم الازرقی والمدرسو یکتوبو بالقلم الاحمری وہ ریڈ سے لکھتا ہے نمبر پانچ سیارتی میری گاڑی دیش ہے و سیارت زمیلی دیش کل لے کر آنا ہے کوئی بھی لے ہیں سیارتی سوداؤ میری گاڑی کالی ہے اور سیارت زمیری مہداؤ میرے دو کی گاڑی سفراؤ یا لو ہے چلیں جو بھی ہے آپ کی مرضی نمبر سکس کس کا ہے وہ گھر کس دروازے والا کچھ بھی ہاں جی لگا لیں مذکر بس لانا ہے وہ گرین دروازے والا گھر کس کا ہے آگے ہیں نمبر سات مَا أَجْمَلَ هَذِهِ الْبَقَرَةَ الْسَفْرَاءَ ہاں جی اب مونس کا لانا ہے الْبَقَرَةَ السَّفْرَاءَ کتنی خوبصورت ہے یہ زردگائے یہ یلو گئے مَا أَجْمَلَ هَذِهِ الْبَقَرَةَ السَّفْرَاءَ جا آگے ہیں نمبر آٹھ لَا تَقْتُبْ مَطْلِكُو بِالْقَلَمِلْ ریڈ پینٹ سے نالک ہوگئی لَا تَقْتُبْ بِالْقَلَمِلْ أَحْمَرِي لَا تَقْتُبْ عَلَا كِتَابِكَ بِالْقَلَمِلْ أَحْمَرِي اپنے الادف طریقہ اپنے ریجسٹر میں ریڈ پینٹ سے کیا لکھا ہوئے قَتَلْتُو کس کو قَتَلْتُو قَتَلَتِل مَلَدِي قَلْبَلَدِي شَعْنَتِ شَعْنَتِ فائل نہیں سمجھے قَتَلَتِل کس نے قَتَل کیا ہے مَلَدِي يَا مَلَدِي يَا مَلَدِي يَا تُو اچھا اچھا جا وہ آپ کی جو کیا کہیں گے اس کو انگلیش میں قَمِنْسِبِل کمیٹی جو ہوتی ہے قَتَلَتِل بَلَدِي يَتُو الْقَلْبَا کُتَا مَار دی ہے الْقَلْبَا الْلَدِي قَانَا فِشَّعْنِ الْقَلْبَلْ لَا الْقَلْبَلْ کُتَے کا رنگ بتانے نا الْقَلْبَلْأَسْوَدَا قَانَا فِشَّعْنِ جو راستہ میں تھا قَلْبَلْأَسْوَدَا الْقَلْبَلْأَسْوَدَا الْقَلْبَلْأَسْوَدَا براؤن کتا جو راستہ میں تھا ملسیبل کے میٹی والوں نے مار دیا باہ یہاں تو خود ہی مار لے پڑتے ہیں بڑے مارے ہیں خیر ہاں جی آگے یہ یہ نمبر نائن آپ کا پرید یا المنڈیل والے ہیں نائن نائن وہ ہو گیا آپ کا پھر دستوان لکھا ہے کوئی المنڈیل والا دستوان آپ کا ٹھیک ہے المنڈیل الڈیش واسخن چلیں سفید رمال ملہ ہے واسخ المنڈیل الابید المنڈیل الابید وہ جو آپ کے ٹیشو پر ہوتا ہے تو بھی منڈیل لکھا ہوتا ہے سعودی ہمیں نا لیکن اس کی صفت ہوتی ہے ساتھ اس کے لکھی مو تو ویڈ ٹیشو ہو گیا نا المنڈیل الموطرہ تو ویڈ ٹیشو ہو گیا کیا جی موطر خوش ہاں جی سینٹر ٹیشو تھا خیر ٹھیک ہو گیا کیا آپ سے پاس آگئے میرے تو پورے ہو گئے دیکھیں بھی آگئے تمرین وان سیٹی نائن تعمل ما یلی بس وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ عربی میں کچھ نام منصرف ہوتے ہیں کچھ ہی ہوتے ہیں اب آپ کو پتا ہے بیسے کیوں ہوتے ہیں دیکھیں ترہا غور کریں خالدن حامدن ان دونوں میں کیا قومن ہے یہ منصرف نام ہے حالانکہ نام میں نے آپ کو بتایا ہے نام غیر منصرف ہی ہوتے ہیں پارٹلی فیکسیبل ہی ہوتے ہیں یہ دونوں منصرف ہی ہوتے ہیں پہلے ان پر بات کر لیں ان میں کومنٹ کیا ہے فائل کا وزن ہے اسم فائلن ناصرہ ینصرن ناصرن فاہوا ناصرن ہے وہ اسم فائل منصرف ہی ہوتا ہے اور منصورن بھی منصرف ہی ہے آپ بے شک ناصر نام رکھ دیں منصور نام رکھ دیں وہ ناصرن ناصرن ہی رہے گا منصورن منصورن ہی رہے گا مہدیون اب نام رکھ دیں کسی کا مہدیون مہدیون ہی رہے گا وہ پہلے ان کی ایس بات کو تو اسم فائل اور اسم افغول ہوتے ہی کیا ہیں منصرف ہیں تو نام بھی رکھ دیں منصرف ہیں تو خالدن خالدہ یخلودو خلودن فاہوا خالدن ایٹرنیٹی میں رہے ہمیشہ رہنا ٹھیک ہے نا تو خالدن جنات الخلد ہے نا کنان میں ہمیشہ کی باغعات تو خالد ہمیشہ رہنے والا اور حامدن حامدہ یحمد حامدن فاہوا حامدن تو یہ بھی اسم ہے ہی اسم فائل کا سیگا یہ سمجھا گئی اچھا پھر یہ تو سمجھا گئی آپ کوئی اگلے وہ کیوں ہیں کون سے رہ گئے علیون اور ہی شامن اس کو اب یہ سی طرح یاد کر لیں اور بتاو گا بھی تو آپ نے پریشان ہو جائیں گے یہ ویسے نا آپ ہی تھرڈ بک ہے اس کے آخر میں جو آخری چپٹر ہے نا وہ یہی ہے اسباب مناثر حفقہ کہ کوئی اسم کیوں غیر منصرف ہوتا ہے to be very specific وہ اصول وہاں پہ رہنے بتا دیئے عرب کے دو بچوں کو پہلے دوسری جماعت میں یہیں فنگر ٹپس پر یاد ہوتی ہیں چیزیں اس طرح کی تو تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں بس عربی میں اس طرح سے ہے کہ no reasons ہیں no وجوہات ہوتی ہیں کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کی منصرف سے غیر منصرف fully flexible سے party flexible ہونے کی اور ان نو میں سے بھی دو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا نو میں سے اگر دو آ جائے نا کوئی بھی پہلی چوتھی دوسری پانچویں کوئی بھی دو آ جائیں کسی اسم میں اگر کٹھی ہو جائیں دو ریزنز تو وہ منصرف بن جاتا ہے تو ہم پھر وہ بحث ہوتی ہے ہر لفظ پر نا ہم تو بڑی سویڈ سے کر لیتے ہیں وہ جو اہل علم ہوتے ہیں جو یا علماء ہوتے ہیں میں تو نہیں ہوں کہ پریکٹریس ہی ہوتی ہے نا کہ یہ سسم میں دو چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں بتاؤں کون کون تھی ہیں پھر ان اسباب میں سے نو میں سے دو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بھی کافی ہوتا ہے اس طرح سے وہ آخر میں پڑھیں گے وہ ذرا مشکل چپٹر ہے مشکل نہیں ہے بس وہ ہمارے لیے ذرا گیا رہے ہیں آگے چلیں بھی تو آگے دوکٹر صاحب نے آپ کے لیے سان اس طرح کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی وزن کے الفاظ لے آئے ہیں زفر کو جانتے ہیں کون تھا تھے نہیں امام اوہ نیفا کے شاگر تھے ان کے تیم شاگر تھے اصل میں امام زفر امام محمد اور قضی ابو یوسف امام زفر سے صرف ان کے بارے میں امام وہ نیفا نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اگر یہ میرے فتوے کے مقابلے میں بھی فتوہ دے تو اس کا فتوہ ہو جاتا ہے میرے مقابلے میں اس درجے کا میرا شاگرد ہے کہ واحد بندے کو انہوں نے اپنے مقابلے میں مانا تھا اور جو دوسرے تھے امام محمد اور قضی ابو یوسف ان کے بارے میں کہا تھا وہ اگر دلیل کے ساتھ میرے فتوے کو رد کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن ان کا نام نہیں آتا فقہ کے کتابوں میں تو خاص لوگوں کو پتا بھی نہیں یہ کون تھے حالانکہ ان کی شخصیت اور ان کی ذہانت اور ان کا علم کہیں زیادہ تھا دونے دوسرے جو دول تھے لیکن ان کا نام غائب ہو گیا تاریخ کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ مابو حنیفہ کے ساتھ غصوب عدب کا معاملہ کیا تھا تو اللہ تعالی نے کبھی آر نہیں نہیں دیا بڑھنے ہی تھی کیا ان کو آگئے واللہ وعالم خیر ویسے بھی ان کی ڈیس بھی جلدی ہوگی تھی مابو حنیفہ کے انتقال کے بعد غصوب عدب بھی کیا تھا بس ایک چھوٹی سی چیزی تھی استاد آیا میرے خیال وہ اس طرح سے واقع ہے کہ سارے کھڑے ہوئے تھے تو یہ کھڑے نہیں ہوئے ویسے بس دیکھتے رہے ایسی نہ بس واللہ وعالم خیر حبل 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 کو بھی جاننا چاہیے آپ کو کون ہے یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے یہ بندہ بھی نہیں ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے کوئی ایک تو پنجازی کہتے ہیں بندہ ہے پلاہ ہاں جی بت کا نام ہے لات عزامنات حبل تو یہ جو بڑے بڑے بت تھے ان کے جو کعبہ میں سجائے ہوئے تھے ویسے تو پانچ سو بت تھے زیادہ مشہور روایہ تین سو ساٹھ کی آپ تین سو ساٹھ کے لے چلیں جتنے بھی تھے ان میں حبل بھی تھا آگے زحل زحل بھی اسی طرح نام ہے آگے ہو دیکھیں بریکٹ میں انہوں نے کیا بتایا آپ کو حبل اسم سنمن خود بتا رہے ہیں حبل کیا ہے اسم سنمن بت کا نام ہے سنمن کیسے کہتے ہیں بت کو اور اس نام اس کی جمعاتی ہے اس نام جمع ہوگی زحل کیا ہے اسم کو کب کو کب مینز سٹار ستارہ زحل ایک ستارے کا نام ہے یہ نظر چمکتا ہے والاعدہ اسے ہی نظر آتا ہے تو آگے چلیں جی تمرین ہمارے تو وہ درس انظامی میں تو فلقیات شامل ہے نا کاسمولوجی جو ہے وہ ستاروں کی سٹیڈی وہ اصل میں ضرورت تھی مسلمانوں کی تھی اس لئے علمی اصل میں مسلمانوں کا ہی تھا یہ ہے مسلمانوں کی ضرورت کیسے تھی مہینے ستاروں سے دیکھتے ہیں کیا کرتے تھے ستاروں سے سفر کرنے میں تو سفر کرنے پڑتے ہی مسلمانوں کو تھے کیوں ایک تو اس نے سفر کرنے پڑتے تھے کہ مختلف جگہوں پر جانا ہے حکومت سنبھال نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر اصل ضرورت تھی کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی صاحب استطاعت اس نے حج کرنا ہے اور حج و شریح ضرورت اس کے لئے سفر کرنا ہے ڈریکشن گائیڈ کرنے کے لئے اس ستاروں سے پھر کمپس ہوتے نہیں تھے تو مسلمانوں ہی کی ضرورت تھی ہے خیر آگے چلیں تمرین ایک سو چالیس تعمل مائیتو قابل تمرین میں چل رہی ہے میں کہاں ختم ہو گیا بس تمرین ہاں جی دیکھیں بھی چلیں کر لیتے ہیں ایک کر لیتے ہیں یہ علف باجیم پڑھنا ہے بس جی گوھر کرنا ہے بس گوھر آن دی فالوئی حاضد طالبو اب وہ اس عمر اور عمر کا فرق میں نے بورٹ پر لکھ دیا تھا آپ کو حاضد طالبو یہ طالب علم اسم ہو اس کا نام عمرن عمر ہے اب جب بھی وہ واو لگی ہوگی ہوگی ہمیشہ عمر پڑھنا ہے اس کو اور یہ منصرف ہوتا ہے اینا عمرن عمر کہاں ہے عمرو نہیں کہنا اس کو کبھی بھی واو بس واو لکھتے کیوں ہیں اس صرف عمر اور عمر کا فرق کرنے کے لیے کیونکہ زبر زیر کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو زارہ با آگے چل کر ابھی تھوڑا سا آگے چلیں گے ختم ہو جائے گا وہ زبر زیر نہیں آئیں گی لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر کہاں پڑھنا ہے اور عمر کہاں پڑھنا ہے واو کے ساتھ واو کی وجہ سے زارہ با عمرن نہیں نباؤ نہیں ہے یہ بہت اس کے سطح نہیں زارہ با عمرن عمر نے مارا عمر کو مارا عمر نے مارا عمر کو عمر حالت نصف میں ہے فائل ہے اور عمر حالت نصف میں تو مفہول ہے عمرن طالب جدید عمر نیا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی نام ہے معرفہ ہی ہے نمبر دو اب حالت نصف میں اسی کو دکھا رہے ہیں وہ گھم آگئے ہیں عمرن عمرن حالت نصف میں علف کے ساتھ لکھتے ہیں وہ پتا لگ جاتا کہ منصرف ہے تو عمری ہے چلے گئے نا پتا کیونکہ عمر تو گئے اور منصرف ہے عرائیت عمرن کیا آپ نے دیکھا اب یہ عرائیتہ حدائیتہ کی بزن کے اوپر ہے عرائیتہ عمرن کیا آپ نے دیکھا عمر کو عرائیتہ کے اندر انتہ فائل ہے اور عمرن مفہول آگیا حالت نصف میں آپ نے عمر کو دیکھا ہے سعال المدرسو مدرس نے پوچھا عمرن کس سے عمر نے پوچھا کیا پوچھا بھی اسئلہ تھا کسیرہ تھا بہت سے سوالات زرابہ عمرو عمرن کس نے کس کو مارا ہے اب عمر نے عمر کو مارا کیسے پتہ لگتا ہے عرب سے پتہ لگ رہا ہے بے شک سردی بدلنے آپ تو زرابہ عمرو عمر نے مارا عمرن عمر کو مارا یہ حالت نصف میں دکھا دیا انہوں نے ایک ایک چیز کی پریکٹس کراتے ہیں ڈاکسا پوری آگے حالت جر کے اندر حادہ کتاب عمرن کتاب زیدن کتاب عمرن بولنے میں تو سمپل ہے عمرو نمران عمرن بس لکھنے میں بتا رہے ہیں کتابت سکھا رہے ہیں آپ کو بولنا تو آتے ہی ہے حادہ کتاب عمرن یہ عمر کی کتاب ہے لمن حاز القلمو یہ قلم کس کا ہے ہوا لی عمرن آپ نے بتایا تھا نا نصف رف اور جر میں واو لکھنے 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 لکھن ڈوج کرنا ہے کسی کو چیٹ کرنا ہے میں عمر کے ساتھ کھیلا ٹھیک ہے جی حالت جر میں انہوں نے مزافلے بنا کے دکھا دیئے پہلا اور دیئے مزافلے یہ تیسرا بیچ میں حرف جر کے ساتھ ٹھیک ہے جی آگے انہوں نے یہ چارٹ بنا دیا آپ کو اب وانڈر سٹوٹ ایک کے حالت طرف نصبر جر لکھی بھی ہے یہ اوپر ٹیبل نہیں بنایا منچن نہیں کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اب یہ خود چیزیں سمجھ آجانی چاہیے اور الحمدللہ ابھی رہی ہے مرفوع منصوب مجرور اور عمر کو اس طرح لکھیں گے اور بولیں گے ٹھیک ہے جی چلیں آج جیسے پر اختفاق کرتے ہیں الحمدللہ آج جیسے اوپر ہوگی کتاب ہماری تو تھوڑے سا سباک اور ہے اس کے بعد پھر آپ جیس کی پریکٹس شروع ہو جائے گی بک کے اندر ٹائپ اے ٹائپ بی اور ٹائپ سیک انشاءاللہ تلہ ٹھیک ہے جی تو اس پر اختفاق کرتے ہیں کافی آج کے لئے سبحانہ قلمہ ویحمدی کا منشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیکو